بارش اور بارڈ نے گجرات کے کئی زلوں کا حال خراب کر دیا ہے سب سے زیادہ کہر پرپا ہے والساڑ اور نو ساری پر ان دونوں جگہوں پر بارڈ سے حالات بے کابو ہیں والساڑ کا حال دیکھئے یہاں بارڈ نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے والساڑ میں ندی نالے افن رہے ہیں یہ کار پاردی ندی کے کوجوے کے اوپر فس گئی ایسا لگا کہ کار تیز رفتار پانی میں پہنچ جائے گی گھنٹوں تک لوگ کار کے پاس جانے کی ہمت نہیں جھٹا پائے بعد میں کسی طرح پانی کا اسطر کم ہونے پر کار باہر نکالی گئی لوگوں کے گھروں میں کئی فٹ تک پانی گھوز گیا ہے روزی روٹی خطرے میں پڑ گئی ہے لوگ کچھ اس طرح گھروں سے رسوئی گیس کے سیلنڈر نکال رہی ہیں والساڑ کے آس پاس کے باندھوں کی حالت دیکھئے پانی افن رہا ہے والساڑ میں لوگوں کے گھروں میں پاڑ کا پانی گھوز گیا ہے والساڑ کے بعد نو ساری کا حال دیکھئے سڑکوں پر دریہ بہ رہا ہے رفتار اتنی کہ زرہ سے لاپروہی پر لوگ پہ جائیں لوگوں کے گھروں کے آس پاس کئی فٹ تک پانی جمع ہے یہ جو پانی آ رہا ہے جو پانچھے گاؤں میں سے آ رہا ہے اور آگے کچھ کھاڑی کچھ کام جو ہے جو ساپ سوپائی نہیں کر رہے اس کے لئے یہ سب پانی بھر رہا ہے چار پاس سال سے ہم لوگ بھول رہے کہ یہ پانی کا کچھ نکال کرنے کا محاملت دار کلیکٹر کو یہ اس کا راستہ خودنا چیئے کہ یہ پانی اتنا آ رہا ہے کہ کہیں سے پانی کہاں جائے گا اس کی ساپائی ہونی چیئے گھٹر لائن کی وہ ہوئی نہیں ابھی ادھر ممبئی میں آفت کی بارش جاری ہے ممبئی کے اندھیری سووے میں لگاتار بارش کا پانی جا رہا ہے سووے کو حال کے دنوں میں کئی بار بند کیا گیا ایک بار پھر یہاں ٹرافک بند ہے گجرات سے ممبئی تک ابھی بارش اور بار کا خطرہ بنا ہوا ہے تب تک لوگوں کو سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کامینٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی